اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت پوری قوم کی نظر اس بات پر مرکوز ہے کہ عمران خان کے ساتھ آخر کیا ہوگا ریس کیا جائے گا اسیسنیٹ کیا جائے گا یا پھر الیکٹر کنٹیس سے دور رکھا جائے گا اور اگر ان میں سے کسی بھی لائن اپ ایکشن پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا کیا مستقل ہوگا کیا پی ٹی آئی عمران خان کے بنا الیکشن کنٹیس کر پائے گی ویسے تو عمران خان جب 2018 کی جنرل الیکشن میں 178 سیرز کی مجورٹ کے ساتھ ون کر کے حکومت میں آئے تو دوسری سب پولٹیکل پارٹیز ایک ہو گئیں اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی شکل اختیار کر گئی پی ڈی ایم کی طرح سے وقت پا وقت مختلف قسم کے پروپیگنڈا کیے گئے جیسے کہ اپوزیشن پارٹیز کرتی ہیں اور عمران خان حکومت کو سیلیکٹیڈ حکومت سے خطاب دیا گیا تاکہ عمران خان کی ایمیج کو خراب کیا جا سکے اور ان کی حکومت گرائے جائیں مگر عمران خان کی سٹرانگ فین بیس کی ویسے عوام کا فل سپورٹ ان کے ساتھ تھا جس کی وجہ سے ان کی پارٹیز سروائیف کر گئی مگر کوویڈ 19 کے پارٹیز 2020 اور 2021 میں برٹی میگائی انیمپوائیمنٹ ڈی ویلیویشن آفرینسی میسے ایکسٹرنل ڈیڈڈ کرپشن اور بیٹ گورننس کی وجہ سے سوشل اور اکنومک کریسز بڑھنے لگے تو اپوزیشن کو پی ڈی آئی کے خلاف آواز رکھانے کا ایک راستہ مل گیا پی ڈی آئی کی طرف سے کراچی اسلامباد اور دیگر شہر میں حکومت کے خلاف ریلیز نکالی گئی ایسے میں عوام بھی اپنا کانفیڈنس لوز کرنے لگی اور ان کا عمران خان کے لیے سپورٹ بھی کم ہو گیا کیونکہ عمران خان نے عوام سے جو واضح کیے تھے وہ پورے نہ ہو سکے جیسے کہ ریسٹرکٹنگ آفر بیروکریٹک اوگرنزیشن سنگل نیشنل کریکلم الیمنیشن آف کرپشن ٹین ملین جوبز ٹین ملین ہومز ٹین بلین ٹریز کانسٹرکشن آف ٹری ہنڈر ڈیمز اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیو سٹیز پھر پی ڈی آئی کے اندر بہابر کی ایک لہر اٹھی اور کچھ ایم این ایز نے پارٹی سے اپنے تجاوزات کا اظہار کیا اور پارٹی کے 26 ممبرز پارٹی چھوڑنے پر امادہ ہو گئے اپوزیشن کی مسلطل تک دو کے بعد بل آخر ٹین اپرین ٹوینٹی 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 کو نیشنل اسیمبلی میں نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اکنان خان کو پرائم منسٹر کے عوضے سے اٹھا دیا گیا 174 ممبرز نے اس موشن کے فیور میں وارڈ ڈالے یہ پہلی معطبہ ہوا کہ کسی پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اپنی سیر سے اتارا گیا ہو یہ پی ٹوینٹی ٹوینٹ تھا اور اس سب کو دمہ دارت اسٹیبلشمنٹ اور یونائٹس ٹوینٹس گورنمنٹ کو قرار دیا گیا اس کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی اور دوسری پلٹیکل پارٹیز کی ملی جولی حکومت بنائے گی اور شہواز شریر کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اس حکومت کو پی ٹوینٹی آئی نے ایمپورٹٹ حکومت کا نام دیا کیونکہ پی ٹوینٹی آئی کا یہ ماننا تھا بھی یہ حکومت یونائٹس ٹوینٹس کانسپیرنسی کا نتیجہ ہے جو بھی عمران خان کو اٹھانے کے لئے کی گئی بالز یہاں پہ آکے ختم نہیں ہوئی جب نون لیگ حکومت میں آئی تو ان کی فالس آسارٹی ایڈ پار آگئی جس کو انہوں نے عمران خان کی امیج کو خراب کرنے کے لئے استعمال کیا جنرلی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوینٹسی میں کلیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے غلاب مختلف کیسز کا انکشاف کیا جن میں پروہیبیٹڈ سورس آف فنڈنگ توشہانہ کرپشن اور ٹیروریزم جیسے کیسز شامل ہیں ان سب کیسز کی لیگل پروسیڈنگ کے لئے عمران خان کو کوٹ میں طلب کیا گیا مگر جب وہ لیگل پروسیڈنگ کے لئے جا رہے تھے تو انہیں اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ اس اسیسنیشن کے شکار نہیں بنے اور بچ نکلے اس بات کا انکشاف عمران خان نے خود ایک آن لائن پابلک سپیٹ میں کیا یہ پاکستان کے لئے نئی بات نہیں ہے کہ کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو اس کے عدے سے اٹھا دیا گیا ہو یہ تو پاکستان میں عبیشان سے ہی چلتا آ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو 17 اگست 1988 کو زیاء الحق کو ایک کلین پریش کے ذریعے اسیسنیٹ کیا گیا اسی طرح بن نظیر بٹو کو 27 دیسمبر 2007 کو راورٹ انڈی میں اسیسنیٹ کیا گیا جو پکار علی بٹو کو 4 اپریل 1979 کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا نواز شریف کو 8 جولی 1993 12 اکتوبر 1999 اور 28 جولی 2017 کو تین مردوں پرائم منسٹر شیف سے دس بردار ہونا پڑا اور پھر عمران خان کو نو کنفیڈنس موشن کے ذریعے 10 اپریل 2022 کو پی ایم کی سیڈ سے اٹھایا گیا اب کوششن یہ آرائیز ہوتا ہے کہ عمران خان کی حمد کا تختہ کیوں پڑھا گیا آہے روس نے ایسا کیا گناہ کر دیا جو ایسا کرنا پڑا اس کی بظاہر جو وجہ نظر آ رہی ہے وہ روس کے ساتھ سٹریٹیجک رولیشنشپ سے عمران خان یونائٹسٹرز کے بجائے روسیا کے ساتھ اپنے تعلق پاک بنانا چاہتا تھا اور یونائٹسٹرز کی پاکستان پر ڈومینس کو ہتم کرنا چاہتا تھا یا دوسرے الفاظ میں پاکستان کی یونائٹسٹرز پر اوبر ریلائنس کو ہتم کرنا چاہتا تھا اس بات کا اظہار کئی مرتبہ عمران خان نے اپنے انٹریوز میں بھی کیا یہ بات یونائٹسٹرز کو حدم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یونائٹسٹرز کے ساؤتھ ایشیا کو لے کہ پاکستان میں پرٹیکلر انٹرسٹ ہیں ان انٹرسٹ کا ثبوت ہم ماضی میں ملٹری اپریشنز کی صورت میں دیکھ چکے ہیں اس میں دوسری وجہ جیو پلٹیکل کنڈیشن ہے چائنہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان روسیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے کیونکہ چائنہ روسیا کے فیور میں تھا اور یونائٹسٹرز کے اگر دوسری طرح اپنی اڈیا خطے میں اپنی ڈومینس بنانا چاہتا ہے جس کو یونائٹسٹرز سپورٹ کرتا ہے تاکہ اس خطے میں چائنہ کی ڈومینس نہ بن سکے یاد رہے کہ اس وقت چائنہ اور یونائٹسٹرز بہت بڑے رائیولز ہیں ایسے میں چائنہ کا ساؤتھ ایشیا پر کنٹرول یونائٹسٹرز کو نیگٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا ایک بہت بڑی انٹرنیشنل مارکٹ ہے اور میڈل ایس کے ساتھ فریڈ کا بہترین راستہ بھی ہمارے ملک میں موجود سی پیک بھی اس راستے کی ایک کڑی ہے اسی طرح انڈیا اور چائنہ بھی رائیولز ہیں اس لیے انڈیا کا جکاؤ یونائٹسٹرز کی طرف ہے کیونکہ دونوں کا رائیولز چائنہ ہے اس طرح چائنہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان چائنہ اور روس ایک بلوک بن جائے اور ساؤتھ ایشیا میں چائنہ کی پوزیشن اور سٹرونک ہو جائے دوسری جنرل یونائٹسٹرز اور انڈیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ بلوک بنے کیونکہ اس طرح انڈیا کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی اور دوسری طرح یونائٹسٹرز کا ہورڈ بھی اس حصے میں کم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یونائٹسٹرز کا ایک الائیڈ کنٹری پاکستان بھی کم ہو جائے گا اس لیے یہ نہیں بہتر تھا کہ عمران خانٹ کو راستے سے آتا دیا جائے اور پھرے ایسا ہی ہوا پاکستان کی جیو پولنٹیکل پوزیشن ہمیشہ سے ہی بہت ایمپورٹنس کی حامل رہی ہے ایسے میں پاکستان دوسرے ریسورس فل کنٹریز پوز ہونے کی چڑیا جیسا ہی لگتا ہے اس لیے وہ اس پر اپنا ہورڈ بنائے رکھنا چاہتے ہیں پہلے ریشیا اور پھر یونائٹسٹرز نے اکسانستان پر اپنا کنٹرور بنانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے ہیں ایسے میں ساؤڈ ایشیا پر اپنا کنٹرور بنانے کے لیے پاکستان اور انڈیا ایک اچھی آپشن ثابت ہوتی ہے اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں یونائٹسٹرز کو ایسے لیڈرز چاہیے جو ان کے آرڈرز پر چلیں اور یہ لیڈرز ان کی طبیعت کے این مطابق ہوں دوستو اب آپ کو پسے منظر معلوم ہو گیا ہوگا کہ امران ہان پارفول کنٹریز کے لیے ایک اچھی آپشن نہیں تھا اس لیے اسے جانا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امران ہان کال ایک اچھی آپشن نہیں تھا تو آنے والی الیکشن میں وہ کیسے ایک پسندیدہ آپشن بن سکتا ہے کیا امران ہان کو الیکٹرل پروسس سے باہر ہی رکھا جائے گا یہ تو واقعی بتائے گا یا پھر امران ہان کو اپنی ویلیوز اور ایڈیٹوڈ پر کمپرمائز کرتے ہوئے فلیکسپلیٹی دکھانی ہوگی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کی باغ دور آخر کس کے پاس ہے کیا ہماری اپنی بھی کوئی پہچان ہے یا پھر ہمیشہ ہم یو ایڈ اور آئی ایم ایف بیل اوٹ کے رحم کرم پر ہی چلتے رہیں گے کیا ہمارے ملک میں بھی پولٹیکل سٹیبیلٹی آئے گی اور ہم اپنی مرضی کا لیڈر چون سکیں گے اور وہ لیڈر اپنی ٹام بھی کمپلیٹ کر سکے گا جس پہ ہم اعتماد کر سکیں یا پھر ہمیشہ یہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی رہے گی تاکہ ہم کسی پہ ٹرانسٹ ہی نہ کر سکیں تو ہمارا ملک کبھی ترقی کی راپے گانزن ہی نہ ہو اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان کا یا پھر اپنے من پسندے پر کا یہ قلامی اور مقلتی ملجور ہے یا پھر پولٹیکل سٹیٹس کو کوئی چینج کرنا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایک قوم تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ڈائریکشن کا ٹائین کرنا ہوگا ورنہ یہ پولٹیکل لیڈر یوں ہی اپنے مقاضی پورے کرتے رہیں گے اور ہمیں استعمال کرتے رہیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہم بارہا مرتبہ اگمار چکے ہیں جبکہ عمران خان بھی پاکستان میں سگنفکینڈ ڈولیپنٹ نہیں لاسکے لگتا تو یہی ہے کہ یہ ٹرڈیشنل پولٹیکس پاکستان میں یوں ہی چلتی رہے گی اور ہم عوام چیکی میں یوں ہی پستے رہیں گے اللہ ہم سب کا حاملی اور ناصر ہو دعا ہے کہ یہ ملک ٹرڈیشنل پولٹیکس کی چمبل سے ازاد ہو اور ہمیں حقیقی ازادی نصیب ہو اور یہ سب ہم نے مل کر ہی کرنا ہے یہ کوئی ہمارے لیے نہیں کر سکتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ